اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے ہم سب کھائیوب خوش ہے ٹھیک ہے ہم مسے میں ہیں الحمدللہ ہم بھی سب بلکل ٹھیک ہے ہم بلکل خیریت سے ہیں تو جی آج میں بنا رہی ہوں مطن نہاری اور مطن نہاری بنانا بہت ہی زیادہ سمپل اور ایزی ہے ہم اپنی ریسیپی کی طرف تو یہاں پہ یہ جو ہے میں نے مطن لے لیا مطن جو ہے میں نے ہڈی کے ساتھ اور بغیر ہڈی کے ساتھ دونوں مکس لیے مکس میں نے مطن لے لیا ہے یہ اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک کیوب لیا ہے یہ لستن ادرکا پیسٹ اب ون ون ٹی سپون جو ہے وہ لستن اور ادرکا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیجئے گا اور ایک عدد پیاز جائے گی اس میں اور یہ جو ہے میں نے لیا ہے شان کا نہاری مسالہ تو یہ میں اس کے اندر ہاف پیکٹ شان کا نہاری مسالہ ایڈ کروں گی اور آئل جائے گا اس کے اندر تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں پیاس کٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے جو ایک درمیانی سائز کی پیاس لی تھی اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ککر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے آئل اس میں ڈالا ہے آئل جو ہے میں نے ہاف کپ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا حمیٰیں اس کو چینل لائٹ براؤن کرنا ہے پیاس کو اور یہاں پہ ہمارے پیاس جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک کیوز جو ہے وہ لسن اجار کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں میں یہ فریز کر دیتی ہوں کیوز بنا کے لسن اجار کا پیسٹ دونوں مکس کر کے وہ فریز کر کے رکھ لیتی ہوں اس طرح سے پیسٹ بنا کے تو آپ نے بھی جو ہے وہ ون ٹی سپون بھر کے جو ہے نلہ سندرہ کا پیس اس میں ایڈ کرنا ہے اب ساتھ میں میں نہاری مسالہ جو ہے وہ بھی اس میں ابھی ایڈ کر دوں گی تو یہ ہے جی میرے پاس شان کا نہاری مسالہ ہاف پیکٹ میں اس کے اندر پورا ایڈ کروں گی تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سارا اپنا مٹن ایڈ کر دیں گے تو یہ جی سارا مٹن جو میں نے لیا یہ سارا مٹن میں اس میں ایڈ کر دوں گی ابھی تو جی یہ سارا مٹن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مٹن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اچھی سی بھونائی کرنی ہے مطلب کہ مسالہ کا بھی اچھا سا کلر نکل آئے اور مٹن کا بھی اچھا سا اپنا ایک کلر گولڈن سا کلر آ جائے اس کے بعد پانی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دس منٹ اچھی طرح سے مٹن کو جو ہے وہ آئل میں بھونا ہے دس منٹ پورے ہو گئے ہیں اب جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گئے آئل کا بھی اپنا کلر چینج ہو گئے ہیں مٹن کا بھی اپنا کلر چینج ہو گئے اور جو مسالہ ہم نے نہاری مسالہ ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس اسٹیج پر ہم نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ میں نے ایک جگ لے لیا ہے پانی کا اس کے اندر چار گلاس پانی ہے چار گلاس پانی اس جگ میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو ککر میں بنا رہے ہیں تو پہلے آپ نے کرنا اس طرح سے کہ دو گلاس پانی آپ ککر میں ایڈ کر دیں اور اس کو جو ہے میڈیم آنچ پہ تین سے چار سیٹیاں اس کو دے دیں تو تین سے چار سیٹیاں دینے کے بعد آپ اس کو کھول کے دیکھیں بعد میں کہ اگر وہ مٹن اس میں ابھی تک نہیں گلا تو پھر آپ اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں اس کو گلنے کے لیے اور شربہ جتنا آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد اتنا اس میں پانی ایٹ کر دیں اور جو لوگ ککر میں نہیں بنا رہے ہیں دیکھچی میں بنا رہے ہیں ایسے ہی تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ پورا جگ جو ہے جس میں چار گلاس پانی ہیں وہ آپ پورے چار گلاس پانی اس کے اندر ایٹ کر دیں اور میڈیم سے سلو آنچ پہ جو ہے نا تھوڑی میڈیم سے کم آنچ اس کی کر لیں اور دو سے ڈھائی گھنٹے چھوڑ دیں تاکہ مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے یہاں پہ کیونکہ میں ککر میں بنا رہی ہوں تو پہلے میں دو گلاس اس میں پانی ایٹ کروں گی ابھی تو یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی ایٹ کر دیا اور اس کو ککر کو ابھی میں پریشر دوں گی تین سے چار سیٹی آنے پہ پہنے اس کو بند کر دوں گی پھر اس کے بعد میں چیک کروں گی کہ مٹن میرا گلا ہے کہ نہیں گلا اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل سلو آنچ پہ پھر مٹن کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہ کافی ٹائم ہو گیا ہم اپنے مٹن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ چار سیٹیاں ہونے کے بعد میں نے اس کو پریشر دیا تھا تو چار سیٹیوں کے بعد پھر میں نے اس کا ڈھکن گھول لی گیا تھوڑی دے کے بعد میں کلبنا میں نے بیس منٹ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کا ڈھکن اوپن کیا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو مٹن ہے وہ گلا ہے صحیح کے نہیں ابھی جو ہے نا مٹن مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ٹھیک سے نہیں گلا تو ابھی میں آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی میں تھرٹی منٹ کے لیے میں ہلکی آنچ پہ اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا جی تو دس منٹ ہوئے ہیں دس منٹ کے بعد میں پھر آگئی ہوں پھر میں نے اس کا ڈھکن جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے دو گلاس اس میں پانی ایڈ کیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف میں نے اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کیے ہیں کیونکہ میں نہاری بنا رہی ہوں تو مجھے جو اس کا شوربہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ چاہیے تو یہاں پہ میں نے جو ایڈ گلاس پانی اور ایڈ کر دیا ہے تو اس کو ابھی میں پندرہ بیس منٹ چھوڑوں گی اور اس کے بعد پھر بتاتی ہوں کہ آگے پھر ہم نے کیا سٹیپ کرنے اور اب میں نے یہاں پہ چار ٹیبل اسپون بھر کے میدے کے لے لیا ہے یہ دیکھیں چار ٹیبل اسپون میں نے میدہ لیا ہے تو اس کو ہم پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا دیں گے اچھا سا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے اور اس طرح سے اس کی تھکنس آپ نے کتنی رکھنی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اتنی تھکنس رکھنی ہے آپ نے اس سے زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اور اس سے زیادہ جو ہے نا لیکوڈی فارم میں بھی آپ نے نہیں کرنا اس کو اور اس کو بلکل سموت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ بیچ میں جو ہے نا گھٹلیاں کوئی بھی نہ رہیں ورنہ اگر اچھا یہ مکس نہیں ہوگا بیٹر تو نہاری میں گھول گھول سی گھٹلیاں آپ پھر وہ آپ کے موں میں آئیں گی آپ چلتے ہیں اپنی نہاری کی طرف اچھا جی اب مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو یہ آئل آگیا ہے یہ والا دیکھیں اس طرح سے یہ جو اوپر آئل آگیا ہے یہ سارا آئل نکالیں گے ہم ایک پیالی میں الگ سے آئل نکال لیں گے سارا اچھا اٹھا ہم نے اس کا سارا اوپر سے جو بھی آئل ہے نا وہ ریموک کر دیا تھوڑا سا آئل میں نے اس میں چھوڑ دیا تھوڑا سا آئل آپ لوگ اس میں چھوڑ دیجئے گا یہ دیکھیں یہ سارا آئل، جو ہے نا، ہاف کپم نے آئل ڈالا تھا تو یہ پورا ہاف کپ آئل ہے یہ میں نے سارا ریموک کر دیاcko اب ہم نے یہ پیسٹ بنا کے رکھا ہے اب آہستہ آہستہ ہم نے یہ پیسٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ ہلکے ہال سے پیسٹ ایڈ کر کے اور اس کو جلدی جلدی میکس کرنا ہے تاکہ اندر گھٹلیاں نہ بنیں یہاں پہ جی میہدے کا جو سارا میں نے لیکوڈ بیٹر بنایا تھا وہ سارا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ اتنی گاڑی ہوئی ہے آپ اپنی کوائنٹیٹی کے حساب سے اس میں جو ہے نا وہ میہدے کا بیٹر ایڈ کریں جتنی آپ کو گاڑی چاہیے اس حساب سے اور سالٹ جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ لگ چیک کر کے اس میں ڈال دیجئے گا ابھی میں کیا کروں گے پندرہ منٹ جو ہے نا اس کو دھک کے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی پندرہ منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو یہ میہدے کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور بیچ میں آپ نے یا سے چمچ بھی چلاتے رہنا جو میہدہ ہے وہ نیچے نہ لگے ہماری جو نہاری ہے وہ نیچے سٹک نہ ہو یہ جی ہماری مٹن نہاری تیار ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور جو ہم نے آئل سیپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو باول میں نکال لینا ہے نہاری کو اور اس کے بعد جو آئل ہم نے ایڈ کیا تھا ساری جو آئل ہم نے سیپریٹ کیا تھا وہ اس کے اوپر آئل ہم پھر ڈال دیں گے یہاں پہ یہ ہے جی مٹن نہاری ہماری مزے دار سی مٹن نہاری کا فائنل لک آپ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو چکن میں بنا سکتے ہیں اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے آج اس کو مٹن میں بنایا ہے تو ساتھ میں میں نے گارنشنگ کی لیے یہاں پہ ادرک اور ہری میٹری اور لیمن کٹ کر لیا ہے تو اس میں ہم اوپر سے تھوڑا اس کو اب گارنش کریں گے تو اس طریقے سے ہم تھوڑی سی ادرک ڈالیں گے پہلے اس میں بھی اسی طرح سے تھوڑا سا ہم اس کو گارنش کریں گے میرے پاس دھنیا نہیں تھا آپ اس میں دھنیا بھی کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کریں دھنیا سے جو ہے وہ اچھا فلیور آتا ہے دھنیا میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر میں جو ہے صرف یہی ڈال رہی ہوں اس طرح سے تو یہ ہے ہماری نہاری کا فائنل لک یہ تھی جی آج کی میری مٹن نہاری کی ریسپی آئی ہوگی آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو مجھے میرے پیملی کو دھوہوں میں آتھ رکھے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اسی طرح سے ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں اور نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ